بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین جیو خبریں ڈیجیٹل میڈیا سیٹ اپ کے ساتھ میں ہوں رانہ تارک عزیز آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون کے بٹن کو دبائیں تاکہ آپ تک معلوماتی اور تحقیقاتی ریپورٹنگ پہنچتی رہے پاکستان ایک ذرائی ملک ہے اور ذرات پاکستان کی ریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے لیکن اس شعبے کو آہستہ آہستہ اس طرح ختم کیا گیا کہ نہ تو آپ ادارے کو ہی کام کر رہے ہیں اداروں میں بھی بے پناہ کرپشن ہے اور جو ادارے کسان کی بھلائی کے لیے بنائے گئے تھے وہ کسانوں کے دشمن ثابت ہو رہے ہیں ابھی آپ دیکھیں کووڈ کی وجہ سے لوگ ڈاؤن ہو چکا ہے ایک عید کے بعد تک جو جاری رہے گا اس وقت کپاس کی بجائی کا موسم ہے اور اس وقت ذرات سے متلکہ دکان حکومت کو کھولنی چاہیے تھی تاکہ کٹائی ہو رہی ہے گندم کی تریشر لوگوں کی چل رہے ہیں کوئی مسائل بھی پیدا ہو جاتے ہیں مشین خراب ہو جائے تو کسان کہاں جائے گا اور دوسری طرف کپاس کی کاشت کی بجائی ہو رہی ہے یا دیگر فصلیں کاشت کی جا رہی ہیں تو اس کے لیے کسان کس سے رجوع کرے گا مطلب اس کو آٹھ دس دن انتظار کرنا پڑے گا اور پھر اس کے بعد جبار دس دن ہے نیری پانی ہے نہیں ہے اس وقت نیروں میں بھی پانی آ چکا ہے تو کسان اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے کیونکہ جو بجلی کے ٹیویل سے پانی ملتا ہے وہ کسان کو مہنگا ملتا ہے تو اس کے اخراجات اوپر تک چلے جاتے ہیں بڑھ جاتے ہیں ناظرین اب میں ذرات میں سب سے جو اہم کردار ہے وہ محکمہ انہار کا ہے کہ انہار کے ذریعے لوگوں کو سستا پانی میسر آتا ہے بجلی کے ٹیویل کی جب ہم بات کریں تو ایک تو میپ کو جو ہے کسانوں کو بھاری بھر کم بل بھیج دیتی ہے اور آئے دن گورنمنٹ کی بھی پولیسی تبدیل ہوتی رہتی ہے کبھی یونٹ کا بل زیادہ کبھی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ میں قیمت میں ٹیکسس ڈال دیئے گئے بلوں میں اضافہ کر دیا گیا اور پھر جب کسان متلکہ میپ میں میں میپ کو کے پاس جاتا ہے تو اس کو بل واپس لے لیا جاتا ہے اور ایک مینول بل بنا کے دے دیا جاتا ہے کہ اگر مثال کے طور پر ایک کسان کا لاکھ روپے کا بل ہے تو اس کو چالیس ہزار کا بل بنا کے وقتی طور پر کسان کو ریلیف دے دیا جاتا ہے لیکن اگلے مہینے جو باقی رقم ہوتی ہے ساٹھ ہزار وہ جرمانے کے ساتھ کسان کے بل میں ایڈ کر دی جاتی ہے اور وہ جرمانہ پھر کسان کو بھرنا پڑتا ہے مطلب لیٹ پیمنٹ چارجز بھی اس پر لگ جاتے ہیں کیونکہ آپ کسٹیں بنواتے ہیں تو اس کے ساتھ لیٹ پیمنٹ چارجز لازمی لگتے ہیں اب ہم میکمہ انہار کی بات کرتے ہیں میکمہ انہار کو بھل صفائی کے لیے ہر سال بھل صفائی کے لیے ایک فنڈ دیا جاتا ہے اور اس میں نہ صرف فنڈ میں جو خود برد ہوتی ہے بلکہ مٹی نہروں کی مٹی بھی جو ہیں وہ اٹھا کر بیش دی جاتی ہے اگر میکمہ انہار میں پراپر سلسلہ ہو پراپر پانی ملے اور پانی چوری نہ ہو اور اوور سیز اور جو ان کے بیلدار ہیں ایکسین ہیں ایس ڈیو ہیں پراپر کام کریں تو شاید کسانوں کو ٹو ویلز کی ضرورت نہ پڑے اور ان کو پانی محصر آتا رہے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پراپر ڈیم بھی نہیں ہے تو بعض دفعہ پانی کی قلت کی وجہ سے کئی کئی عرصہ تک جو ہے وہ نہرے خوشک رہتی ہیں اور کسان کو مجبوراً پھر ٹو ویل کی طرف جانا پڑتا ہے ناظرین میرے ساتھ ہم نے جس طرح آپ کو بتایا کہ ہم مسائل آپ کے سامنے آپ کے جو مسائل ہیں وہ سامنے لے کے آئیں گے اور ایوانیں بالا تک پہنچائیں گے تو اسی دوران مجھ سے ایک شہری نے رابطہ کیا اور اس نے اپنی ایک محکمہ انہار سے متعلق جو چیز ہے وہ درخواست بھی پیش کی ڈی سی کو بھی درخواست دیوی ہے اس نے انٹی کرپشن میں بھی درخواست دیوی ہے ایکسین انہار ملتان کو بھی درخواست دی ایس ڈیو سے بھی رابطہ کیا ایس ڈیو کی ایک انہوں نے مجھے ریکارڈنگ بھی بھیجی جو کہ آپ سنیں گے اور اس سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ سرکاری افسران کس طرح سے اپنے جو سائلین ہیں ان سے جان چھڑواتے ہیں اب میں اس درخواست کا ذکر کروں یہ کئی عرصہ پہلے ڈیپٹی کمیشنر کو دی گئی درخواست ڈیپٹی کمیشنر کو دی گئی اور اس میں موقف اپنایا گیا کہ کوئی پندرہ سے بیس لوگوں کے اس درخواست پر سائن ہے اور انہوں نے موقف اپنایا کہ راج با اپر موزہ نواب پور کے رہائشی ہیں ہم لوگ اور پینتیس بٹا باون میں بھل صفائی ہو رہی اور بھل صفائی کے نام پر وہاں سے جو نہر سے مٹی اٹھا کر وہ فروخت کی جاری ہے انہوں نے جو بتایا ہمیں اور جو نشان دہی کی ہے وہ انہوں نے کہا کہ اس ایک ڈیڑھ مہینے کے دوران تیس لاکھ سے زائد کی مٹی نکال کر بیچی گئی ہے اور جو مٹی جس نہر سے نکالی گئی اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھرا کروایا اور ایک بیگا زمین یعنی کہ آٹھ کنال زمین کو یہ بھرا گیا اور وہ تقریباً کوئی بیس فٹ اس کی بھرای ہوئی ہے تو یہ مٹی اٹھائی گئی اور قریبی ایک تقریباً آٹھ کنال جگہ ہے اس پہ مٹی کا بھرت کیا گیا اور اس کی مالیت جو بھرت کی مالیت اگر آپ کسی پرائیویٹ کونٹریکٹر سے مٹی بھرانے کی ایگریمنٹ کریں گے تو یہ تیس لاکھ سے زائد کی رقم بنتی ہے اس پر جب مٹی کا بھرا ہو رہا تھا نہر سے مٹی چوری ہو رہی تھی تو وہاں کے رہیشی علاقوں کے رہیشی لوگوں نے پولیس کو وان فائب پہ کال کی پولیس نے کہا کہ بھائی آپ کی کال پہ ہم کوئی بھی کام نہیں کر سکتے اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ میکمہ کا مسئلہ ہے میکمہ کی مٹی چوری ہو رہی ہے نا آپ کی تو مٹی نہیں چوری ہو رہی اس لیے میکمہ کال کرے لیکن اس کے باوجود بھی سفارش نے ڈلی بیچ میں پولیس آئی تو پولیس نے آ کے وہاں پہ دیکھا تو واقعی مٹی چوری ہو رہی تھی اور اس کے بعد انہوں نے فرضی کاروائی کی اور پولیس بھی اپنا مال پانی لے کر وہاں سے چلتی بنی اور کوئی بھی ایف آئی آر مٹی درج ہونے کی نہ میکمہ کی طرف سے ہوئی اور نہ پولیس نے اپنے موقع پہ دیکھا تو وہاں سے ہوئی مٹی چوری سے متعلق جب ایس ڈیو میکمہ انہار رشید بیگ کو کہا گیا تو میں ان کی آپ کو کال سنواتا ہوں پہلے آپ یہ کال سنیں اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم جناب بیسے ٹھیک ہے آج بلکہ ٹھیک اچھا میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا یہ جو مٹی اٹھائی جا رہی ہے اس کا کوئی ٹینڈر ہے کیا ہے سلسلہ نہیں نہیں کوئی ٹینڈر نہیں ہے یہ ایسے زبردستی کر رہے ہیں ان کا میں نے ابھی سب انجینئر کو بھیجا ہے ان کا پتہ کرنے کے لیے کیا ہے نا نہیں یہ زبردستی یہ زبردستی ہے یہ زبردستی ہے میں ان کو تین دفعہ روک کے گیا ہوں تین مرتبہ ان کو روکتا ہے اسلام تڑا اور جا پھر مانگانا یہی ہے نا ان کا براؤ یہی والے ہیں ان کو میں روک کے گیا ہوں لیکن پھر میں آج سارا دن راہ مسروف مطلب میٹنگ تھی دو تین اب ہمارے کوئی ہوگی ہے فوت کی میں نے صبح ادھر جانا ہے آپ نے کوئی استغاسہ کوئی ایف آئی آر دی ہے کوئی چیز نہیں کوئی چیز نہیں اس دن انہوں نے کہا تھا پھر ان کو میں نے اس دن کو جرمان نہ جمع کرایا تھا لیکن یہ نہیں کبھی یہ دوبارہ کبھی کوئی اجازت نہیں ہے یہ اب چوری شروع ہو رہا ہے لیکن میں نے پیجیا ہے اب سب انجنئر کو وہ آ رہا ہے اب رات کو بھی چوری ہو رہی ہے پہلے اب اس وقت بھی وہ براہ ہو رہا ہے تو آپ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے کوئی پیسے ہم نے پیسے دی ہوئے ہیں نہیں نہیں کوئی پیسے خوصے نہیں اسلام تڑا وہ بٹھا رہے ہیں کہ ہم نے پیسے دی ہوں ایسے بکواس کرتا ہے یہ تو جس دن میں آتا مجھے کہتے تھے کہ ہم نے آپ کے عملے کو دیئے ہوئے ہیں جی ٹھیک ہے نا پھر میں نے اس دن بھی بارٹ لگائی تھی پھر یہ بند ہو گیا آپ پولیس آئی ہے دو دفعہ پولیس کہتی ہے ایرگیشن کا معاملہ جو ہے نا میں نے ایرگیشن کا کوئی نہیں میں نے اس دن وان فائیب پہ سبنینین نے کال کی تھی اس دن میں اتفاد سے وہ پولیس آئی نہیں تھی جی نہیں پولیس آئی ہے پولیس آئی ہے پولیس لکھ کے گئی ہے کہ میک میں والے اگر ہمیں لکھ کے دیں گے نا ہم ان پیفہ یار دے دیں گے آپ نے تو ایک دفعہ بھی لکھ کی نہیں دی کال کرتے ہیں نہیں پہلے تو میں نے اپنے طور پر پھر انہوں نے معافی موفی مانگ لی تھی نا پہلے پہلے تیس لاکھ کا انہوں نے بھر آ کر آیا ہے اور پندرہ آدھات جمع کر آ دی ہیں آپ کے خاتے میں اب یہ چوری اٹھا رہے ہیں چلو میں کرتا ہوں کال ان کا علاج کروں گا دیکھیں آپ ایک بات سن لیں آپ نے ایف آئی آر وغیرہ دینی ہے ہاں بلکل دینی ہے اگر آپ دیں گے تو ٹھیک ہے ورنہ دروائز آپ بھی پارٹی ہے ہم پھر جو اناک کے کاروائی کروائیں گے چلو ٹھیک ہے کریں گے کریں گے دیپارٹمنٹر بھی کاروائی کروائیں گے اور ویسے بھی دوسرے دیپارٹمنٹ سے بھی کرائیں گے بلکل صحیح انٹی کریپشن بھی جائیں گے ہم اپلیکیشن دیں گے ایکسین صاحب کے خلاف ہم نے ایکسین صاحب کو بھی بتایا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جنم آپ فوٹیج میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ مٹی کیسے چوری کی جا رہی ہے اور میں آپ کو ایس ڈیو کی بھی جو آڈیو کال ہے اور میں تو اس کال کو بھی سن کے حیران ہوا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان افراد کے خلاف کوئی آسلم منگانا اور جعفر منگانا ان کے خلاف میں کوئی کاروائی نہیں کر سکتا کیونکہ ان کا بقول ایس ڈیو صاحب کے کہ ان کے تعلق ہیں ایڈیشنل آئی جی زفر اقبال سے جنوبی پنجاب میں تائنات ہیں ایڈیشنل آئی جی جنوبی پنجاب سیکرکیٹ میں تو بھائی میں ان کے خلاف کوئی کاروائی کروں گا تو وہاں سے ان کے کام رک جائے گا تو وہی ہوا پولیس بھی آئی نہ میک میں نے ان کے خلاف ایف آئی آر دی مٹی چوری ہونے کی اور نہ ہی پولیس نے کوئی کاروائی کی پولیس نے کہا کہ جی میک میں نے درخواست ہی نہیں دی ہم کیوں کاروائی کریں اور وہاں سے اپنا مال پانی لے کر نکل گئے دوسری طرف جب یہ درخواست پہنچی ڈائریکٹر انٹی کرپشن کے پاس تو انہوں نے ایک اپنا آفیسر یہاں پہ ڈیپیوٹ کیا ڈیڈی ٹیکنیکل ہیں وہ موقع پہ آئے ان کو موقع پہ وہاں کے لوگوں نے سارا کچھ بتایا انہوں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا اور انہوں نے مٹی چوری ہونے کی فوٹیج بھی ساری بنائی اور وہ فوٹیج بنا کے ساتھ لے گئے لیکن اس کے باوجود بھی کوئی کام نہیں ہوا لیکن حیران کن طور پہ یہ بھی سامنے آیا کہ یہ نہر میں پانی تیرہ اپریل کو آنا تھا لیٹ کیا گیا تاکہ مٹی یہاں سے اٹھا کے چوری کر کے بیچ دی جائے جیسے ہی ڈیڈی ٹیکنیکل وہاں پہ اپنا وزٹ کر کے گئے ہیں اور ریپورٹ انہوں نے بنائی تو ایکسین انہار نے اگلے دن ہی اس میں پانی چھوڑ دیا اور تیرہ اپریل کو جو پانی آنا تھا وہ کسانوں کو کسانوں کو ایک بیس بائس دن سے زیادہ کا عرصہ لگ گیا پانی ملنے میں اس دوران ان کی فصل بھی خراب ہوئی ان کو تکلیف بھی ہوئی اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو انہیں اس وقت کیونکہ نیروں میں پانی آ رہا ہے اور مہنگا پانی ہم نہیں خرید سکتے چھوٹا کسان زیادہ ہے جن کی یہ شکایت ہے او چھوٹے کسان میں کوئی بارہ سے پندرہ لوگ ہیں جنہوں نے بقاعدہ ڈپٹی کمیشنر کو بھی درخواست دی میرا آپ سے کہنا یہ ہے کہ جب آپ کے پاس میکمے کے پاس درخواست آئے اور آپ کو پتا ہے کہ زرادہ ہماری ریڈ کی ہڈی ہے ہماری موشیت زیادہ زراد پر ڈپینڈ کرتی ہے لیکن اس کے باوجود آپ کاروائی نہ کریں اور کسانوں کو پرسان حال ان کے حال پہ چھوڑ دے اور ان کا پرسان حال کوئی پوچھے نہ اور جو چوری کر رہے ہیں ان کے ساتھ مل کے نہ صرف اپنی جیب گرم کی جائے اور بلکہ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچا آئے جائے بلکہ ایک کسان نے تو یہ کہا کہ یہاں سے یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا ہے ایسے اس سے پہلے بھی مٹی اٹھائی گئی ہے اور جو کالونیاں نیجی ہاؤسنگ کالونیاں بنتی ہیں ان میں یہ مٹی فروخت ہوتی ہے تو میرا درخواست ہے ارباب اختیار سے ڈپٹی کمیشنر سے بھی ہے کہ بھی آپ اس زلے کے انچارج ہیں آپ سارے معاملات دیکھتے ہیں تو کسانوں کا حال پوچھیں اور کسانوں کی تکلیف اور ان کے مسائل کو حل کریں تاکہ ان کو بھی کوئی فائدہ ہو سکے کیونکہ کسان جب سے مسائل کا شکار ہے بوجھ کے تلے دبے سے دبا ہی جا رہا ہے اس کا مسئلے کوئی حل نہیں ہو رہے ہیں دوسری طرف میرا یہ بھی کہنا ہے کہ میکمہ انہار تھوڑا سا خیال کرے ایکسین صاحب آپ کے پاس بھی درخواست آئی آپ نے بھی کوئی ایکشن نہ لیا ہے ایس ڈیو صاحب نے تو ہاتھ کھڑے کر دیئے اور وہ صاحب کیا بھی رہے ہیں جو آڈیو آپ نے سنی کہ میت کچھ بھی نہیں کر سکتا یہ مافیا خطرناک ہے اور ہم اس کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے تو میرا عرباب اختیار اور ایوان اقتدار وزیراعالہ پنجاب اور چیف جو انجینئر انہار ہیں ان کو بھی ریپورٹ دی گئی چیف انجینئر انہار کو بھی یہ ریپورٹ دی گئی تو انہوں نے جب ایکسین انہار سے ریپورٹ مانگی تو ایکسین انہار نے ان کو جواب دیا جی کوئی ایسا کچھ بھی نہیں ہے معاملہ یہ تو صرف جو ہے نا معمولی سی کوئی مٹی اٹھائی گئی ہے ایسا کوئی معاملہ نہیں اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے ایکسین کے کہنے کے کہ جی کچھ تھوڑی سی مٹی اٹھائی ہے تھوڑی سی بھی کیوں مٹی اٹھائی گئی ہے بھل صفائی ہوتی ہے تو صرف یہ ہوتا ہے کہ بھی صاف کر دی جائے نہر تاکہ پانی تباتر سے چلے اور پانی میں کوئی رکاوٹ نہ آئے اب اتنے بڑے بڑے گھڑے ڈال دیے گئے ہیں اتنی مٹی اٹھا لی گئی ہے تو جب پانی آئے گا تو جو موگا ہے جن کے ذریعے سے پانی نکل کے کسانوں کی فصلوں کو جاتا ہے وہ اونچے ہو جاتے ہیں اور پانی نیچلی سطح پر آتا ہے کسانوں کو پانی پروپ پر ملی نہیں جاتا ان کی فصل بھی خراب ہوتی ہے ساتھ پھر وہ مجبوراً ان کو جو ان کے علاقے میں ٹیوویل لگے ہوتے ہیں بجلی وہاں سے ان کو پانی لینا پڑتا ہے تو میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنے ملک کو بچائیں آپ زراعت آپ کی محشیت ہے آپ کی ریڈ کی ہڈی ہے کیونکہ انڈسٹری آپ کے ملک میں اتنی زیادہ نہیں ہے انڈسٹری اگر ہے بھی تو بجلی کے مسائل سے گھری ہوئی ہے جو کہ آپ حکومت نے آ کے کچھ انیشیٹیو لیے ہیں بجلی سستی کی ہے ان کے لیے تو کچھ محشیت کا پیہ سنت کا پیہ چلنے لگایا تو اسی طرح ہم لوگ اور کسان لوگ بھی دعا کرتے ہیں کہ زراعت کا پیہ بھی چلے کیونکہ بیسیکلی یہ ایک زرائی ملک ہے اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا اللہ حافظ